بچے فیٹ کم کر دیتے ہیں پیٹ کے روٹین میں اس کے چینجز آ رہے ہوں اس کا پیٹ سخت ہو رہا ہو یا وہ ڈیلی واؤل پاس نہ کر رہا ہو تو پہلے کچھ ہوم ریمیڈیز یوز کریں اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سمبل وحید چائلڈ سپیشلسٹ میرا تقریباً 22 سے 23 سال کا پیٹس میں ایکسپیئرینس ہے میں اباسی شہید ہاسپیٹل میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں اور امام کلینک میں سینئر کنسلٹنٹ ہوں آج ہم یہاں پہ مرہم ٹیم کے ساتھ ہیں اور ہم بات کرنا چاہیں گے بچوں کے کولک پین کے بارے میں ہمارے پاس بہت ساری نیو مادرز آتی ہیں جن کے بچوں کو پیٹ میں درد ہوتا ہے اور ماں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ بچوں کو کیا پرابلم ہے بچے رو رہے ہوتے ہیں بچے فیٹ کم کر دیتے ہیں کبھی بچے کو فانسٹیپیشن ہوتا ہے کبھی ان کا پیٹ پھول جاتا ہے تو مادرز کنفیوز ہوتی ہیں کہ یہ سب بچوں کے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں ایدر وہ بچے بریسٹ فیٹ پہ ہوں تو بھی ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اور اگر وہ باٹل فیٹ پہ ہوں تو بھی ہو سکتا ہے تو مادرز کو میرا یہ میسج ہے کہ اگر آپ کا بچہ بہت زیادہ رو رہا ہو یا اس کی فیٹ کی چیزوں میں فیٹ کے روٹین میں اس کے چینجز آ رہے ہو اس کا پیٹ سخت ہو رہا ہو یا وہ ڈیلی واؤل پاس نہ کر رہا ہو تو پہلے کچھ ہوم ریمیڈیز یوز کریں اس کے بعد بھی اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں جو مادرز فیٹ پہ بچے ہوتے ہیں ان کے لیے مادرز کے لیے انسٹرکشن ہیں کہ وہ دودھ پلانے سے پہلے اور دودھ پلانے کے دوران اپنا فلوئیڈ انٹیک بڑھا لیں چاہے وہ پانی پیئیں نمکین لسی پیئیں جوسس پیئیں اس سے ان کے بچے کو کولک نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں اور ویننگ سٹیج پہ آتے ہیں تو ماں بچوں کو جو بھی دودھ پلائیں یا جو بھی غزہ کھلائیں اس کے لیے برطنوں کا صحیح استعمال کریں صحیح اسٹرلائزڈ برطن ہو پانی اچھا بوائل ہو ہاتھوں کی صفائی کا خیال رکھیں جس برطن میں جس جگہ پہ بچے کو کھانا کھلاری ہیں اس کا صفائی کا خیال رکھیں تو یہ والے کولک پینز بچوں کو کم ہوتے ہیں تیسری بات ہی ہوتی ہے کہ ابڈامن کا اپنا ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے جب بچہ دودھ پینا شروع کرتا ہے تو ساری چیزیں جو اس کا ایکو سسٹم ہوتا ہے ابڈامن کا وہ کبھی کبھی دودھ کو ریجیک کر دیتا ہے جس سے بچے کو پیٹ میں گڑ بڑ ہوتی ہے ابڈامن کا اندر کا ایکو سسٹم ہے اس کی پی ایچ کو ہمیں نیوٹلائز کرنا ہوتا ہے پی ایچ خراب ہو جائے وہ دودھ اس کے ابڈامن کی پی ایچ سے میچ نہ کر رہا ہو تو ابھی بچوں کو گیسٹرک پرابلمز ہو جاتے ہیں کبھی بلوٹنگ ہونے لگتی ہے بچے ڈکار نہیں لیتے کبھی گیسز زیادہ پاس ہو جاتی ہیں کبھی گیسز پیٹ میں رہ جاتی ہیں نہیں پاس ہوتی ہیں کبھی بچوں کی سٹول کی فریکوینسی بڑ جاتی ہے تو ایسے میں مائن پریشان ہوتی ہیں کہ بچوں کے لیے کیا کرنا ہے ہسپیٹل میں رش کرنے سے بہت بہتر ہے کہ پہلے آپ بچوں کو گھر میں دیکھیں اگر بلوٹنگ ہو رہی ہے یا پیٹ پھول رہا ہے یا پیٹ میں درد ہے بچہ کرنکی ہو رہے تو سب سے پہلے اس کے پیٹ کی سکائی کریں کسی بھی گرم کپڑے کو اس طری سے گرم کر لیں یا کوئی ہوت وارٹر بوٹل لے لیں اس سے بچے کے پیٹ کی سکائی کریں دوسری چیز یہ کہ آپ بچے کو الٹا لٹا دیں اس سے بھی اس کا پیٹ بہت کامفٹیبل ہو جائے گا اگر پھر بھی نیس ٹھیک ہوتا تو گرائی پوٹر آتا ہے بہت میرے خیال ہے جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہم لوگ نے بھی وہ گرائی پوٹر پیا ہے وہ ایک ہربل دوا ہوتی ہے اس میں کوئی میڈکیشن نہیں ہوتی سونف، پودینہ، دارچینی، اجوائن اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہی بات ہے کہ اگر یہ چیزیں ہم گھر میں بنائیں تو ہم وہ ٹیسٹ ڈیویلپ نہیں کر سکتے جو بچہ ایکسپٹ کر سکے تو نونے حال ہمدرد کا نونے حال گرائی پوٹر آتا ہے مارکٹ میں ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے پرائیس کاسٹ بھی اس کی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ کوئی افورڈ نہ کر سکے وہ ان تمام کالکس کا ایک سلیوشن ہے جو مادرس کو چاہیے کہ وہ یوز کریں پھر میت ہی ہوتا ہے جو مادرس کے دماغ میں کوئیریز آتی ہیں کہ ہم یہ نونے حال کس ایج سے یوز کر سکتے ہیں تو میں اس کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ فور منز کے بعد یوز کریں نونے حال ہمدرد والے اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ ڈے ون بھی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن چونکہ میرا اپنا ایک سلوگن ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو بچے تھوڑا سا بڑا ہو جائے جب وہ غزاؤں پہ آئے تو اس کے بعد آپ اس کو گرائی پوٹر دے سکتے ہیں گرائی پوٹر صرف پیٹ کے ایکو سسٹم کو اچھا کرتے ہیں اس میں کوئی مادیکیشن نہیں ہے وہ سارا ہربل پروڈکٹ ہے اور وہ جب پیٹ کا ایکو سسٹم بہتر ہوتا ہے بچے کی جو فود انٹیک ہوتا ہے اس کے ایبزاپشن اچھی ہوتی ہے بچے کی ہلتھ اچھی ہوتی ہے اور یہ بھی آپ لوگ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ یہ کوئی میڈیسن ہے یہ میڈیسن نہیں ہے یہ ہربل چیزیں ہیں جو ایک اچھے کامبینیشن میں آپ کو مل رہی ہیں جس میں ٹیسٹ ڈیویلپ کیا ہوئے اور بچے ایزی لی لے لیتا ہے بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں میننگ ایج پہ آ جاتے ہیں اس کے بعد بچوں کی ٹیڈنگ شروع ہوتی ہے ٹیڈنگ کے داران کیا ہوتا ہے بچہ ہر چیز اس کے گمز تھوڑے سے سوال کر رہے ہوتے ہیں تو بچہ ہر چیز مو میں لے رہا ہوتا ہے اس سے بھی بچوں کے پیٹ میں انفیکشن جاتا ہے بیکٹیریاز جاتے ہیں اور بچے کا ابڈامنل ایکو سسٹم خراب ہو جاتا ہے ڈائریا ہو سکتا ہے کانسٹیپیشن ہو سکتا ہے بلوٹنگ ہو جاتی ہے اس طرح کے بچوں کو پرابلمز جاتے ہیں تو اس وقت بھی اس کا ایک اچھا حل ہے کہ آپ بچے کو گرائی پوٹر دیں گرائی پوٹر کی کوئی ایس اچھ ریکمینڈی ڈوز نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہربل پرادکٹ ہے اچھا آپ دن میں تین سے چار دفعہ دے سکتے ہیں بہت ساری مدرز یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں اس کو پانی میں ملا کے دینا چاہیے تو ایسا نہیں ہے آپ اس کو ڈائریکٹ ڈروپر سے دے دیں ساف برتنوں ساف چمچوں اور ڈائریکٹ آپ موں میں بچے کے دیں پانی ملانا ضروری نہیں ہے اس کو فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے اس کو آپ بالکل نومل ایک سپلیمنٹ کے طور پر اس کو دے سکتے ہیں تو اس کو اگر ہم سمرائز کریں تو اس طرح سے کہ جب بچوں کو بچے پیدا ہوتے ہیں نیو بانز ہوتے ہیں ان کو جو ابڈامنل ایشوز ہوتے ہیں اس میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لائپورٹر دے سکتے ہیں اس کا سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہے اس میں کوئی سٹیروائیڈز نہیں ہوتے یہ صرف ہربل پروڈکٹس ہیں جو سونف پدینہ اور الائچی اور دارچینی سے مل کر بنتی ہیں اچھا پیلٹیبل ٹیسٹ ہوتا ہے بچہ ایزیلی اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور پھر جب بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اور دانتوں کے اوپر آتے ہیں تو ان کا جو پیٹ کا سسٹم خراب ہوتا ہے اس میں بھی یہ بہت ہیلپ کرتا ہے لیکن ضروری ہے کہ اگر یہ اس سے بچے کی طبعیت کنٹرول نہ ہو اور کوئی انفیکٹیو ڈائریا ہو تو آپ ضرور ڈاکٹر کے پاس جائیں تینکیو